نہ رنگ کی بات ہے نہ قد کی بات ہے حیث بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کالا ہے لیکن اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا چلتے فرش پر ہیں قدموں کی آہٹ جنت سے آ رہی ہے قدموں کی آہٹ جنت سے آ رہی ہے حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قد چھوٹا تھا تو حیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے حیث عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے ہیں ایک دفعہ حیث عبداللہ بن مسعود ایک درخت کے اوپر چڑے تو صحابہ نے مسکرانہ شروع کر دیا کہ حیث عبداللہ بن مسعود درخت کے اوپر چڑے ہوئے ہیں ان کی بریق بریق پندلیاں تو حیث عبداللہ بن مسعود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں مجھے ہنستے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود ان کو آپ کی قدر کا کیا پتا اگر آپ کی پندلی کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اہد پہاڑ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے عبداللہ بن مسعود آپ کی پندلی کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ اللہ کے ہاں نہ قد کی کوئی بکت ہے نہ رنگ کی اللہ تو ایمان دیکھتے ہیں میرے بندے کے اندر ایمان کتنا ہے اللہ کے ہاں کس چیز کی قدر ہے ایمان کی قدر ہے نیک آمال کی قدر ہے کہ بندہ نیک آمال کرتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ کے کیا ہو جاتا ہے قریب ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیمار ہوتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی گئے جا کر کہتیمار داری کی کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مسعود کیا چیز آپ نے کھا لی ہے کس چیز کو آپ نے بیمار کرتا کہنے لگے میں نے کیا کھانا تھا میں اللہ کی مجھے ڈر ہے کل قیامت والے دن میرے ساتھ کیا بنے گا میرے گناہوں نے مجھے بیمار کیا ہے میرے گناہوں نے مجھے کیا کیا ہے بیمار کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہنے لگے عبداللہ بن مسعود آپ کو کس چیز کو دل چاہتا ہے میں آپ کو وہ چیز منگا کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کہنے لگے آپ مجھے کیا لا کر دیں گے فرمایا نہیں جس چیز کو آپ کا دل چاہتا ہے نا مدینے سے وہ چیز نہیں ملے گی وہ فل نہیں ملے گا میں مکہ سے مگا دوں گا ملکہ شام سے مگا دوں گا آپ بتائیں تو صحیح آپ کو کس چیز کا دل کرتا ہے کیا چیز چاہیے عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے اللہ کی رحمت کی ضرور مجھے اللہ کی رحمت لا کر کے دے دو مجھے تو اللہ کی رحمت کیا ہے ضرورت ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ دیکھو وہ صحابہ جن کو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی ان کو اپنی قبر کی فکر پڑی ہوئی ان کو اپنے آخرت کی فکر پڑی ہوئی ہے اور ہم جن کے پاس نیکیاں تھی ان کو آخرت کی فکر ہمارے پاس نیکیاں ہیں نہیں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کی طرف سے پھر محلت نہیں ملتی